یہ جبان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور پوچھا جائے کیا پڑھتا کہ مولانا میں فیشنلڈ ڈیزائننگ پڑھتا ہوں ہاں بھئی فیشنلڈ ڈیزائننگ میں کیا ڈیزائن کروگے بےہودہ فوٹو لاکر دکھاتا ہے مولانا مجھے سکھائے جاتا ہے اسکرٹ کیسے بنانی ہے تھٹیوی پینٹیں کیسے بنانی ہے ایسے کپڑے کیسے بنانے ہیں جس میں ٹریکشن ہو کیٹ وارک پہ لڑکیاں چلیں لڑکے چلیں یہ فیشنلڈ ڈیزائننگ ہے تو سوال یہ ہے کہ میں نے اسلامی فیشنلڈ ڈیزائننگ کیوں نہیں بنایا مجھے ہر شعبے میں ایک اسلامی شعبہ بنانا ہے نا اگر اسلام ایک نظام کا نام ہے اگر اسلام ایک کلچر کا نام ہے اگر اسلام ایک سیولائزیشن کا نام ہے اگر اسلام ایک تحذیب کا نام ہے تو میں نے اس تحذیب میں کتنا حق ادا کیا تو پھر وہی بات ہے یہ جوان جب کپڑے لینے جائے گا اسے مارکیٹ میں اگر اسی کے نظام کے کپڑے ملیں گے یہ وہی پہنے گا یہ بچہ باپ سے ڈیمان کرے گا کہ بابا مجھے وہ ٹی شاٹ لے کر دو جس میں سپرمین اور سپائیڈر مین کا پوٹو ہو اور جب میں سٹورز میں جاؤں گا وہی چیزیں مجھے ملیں گی محمد کی پانچ چھ سال کی بچی ہے کپڑے دیکھو اس نے کیسے پہنے ہوئے ہیں چھوٹے شوٹس پہنے ہوئے ہیں باہن کھلی ہوئے ہیں کہ مولانا بھی بچی ہے بھائی حیاء تجھے بچپن سے سکھانا ہے شرم تجھے بچپن سے سکھانا ہے خاتون گھر میں خود کیسے کپڑے پہنے دی یہ بچی کس کھو بھائی ایسے تو نظام نہیں بنتا ہے گھنٹے کی مجلس میں تو کچھ نہیں ہوتا جب تک گھروں میں نظام حلوبیت سوچ حلوبیت کو نافذ نہیں کرو گے وہ نظام تو بڑے دھرالے سے تمہارے ملک میں پوری دنیا میں کام کر رہا ہے لیکن مسلمان کو کس چیز پہ لگا دیا کہ یہ اس کو کافر کہے وہ اس کو کافر کہی آپس میں لڑ رہے ہیں آپ سوچ کو تو دیکھو آج اہل سنت کے جوان یہ سوچے ہیں کہ تمہیں بارہا یہ بتا جاتا ہے کہ مجلس بدات ماتم بدات نوہاں بدات ان کی مجلسوں میں جانا بدات پھر جب اسی ملک میں گانے ہو رہے ہوتے ہیں اسی ملک کی شادیوں میں شراب کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ مولوی کیوں چپ ہوتا ہے کہ گانا گانا جائز ہے کہ ناچ جائز ہے کہ اس ملک میں مجرے کرانا جائز ہے کہ شراب پینا جائز ہے وہاں پہ مولوی چپ رہتا ہے لیکن ہر وہ چیز جو حلو بائر سے منسلک ہوتی ہے وہاں پہ یہ بولنا شروع ہے اس کی غیرت اٹھ جاتی ہے کہ اس ملک میں ہر مسلمان کے دل میں غیرت اسلام ہے ہر مسلمان کے دل میں شیعہ ہو یا سنیہ ہو یا لیکن اس جذبے کو ڈائیوٹ کرنا ہوتا ہے دشمن ڈائیوٹ کرنا جانتا ہے بسنا آپ کو غصہ ہے اگر غصے کو ڈائیوٹ کرو امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کو شہید کیا گا غا مصطفیٰ کو کہا گر میں بھی عام لوگوں کی طرح غصہ کرتا اور کیا کر لیتا ہوں چار لوگوں سے بدلہ لے لیتا لیکن فرماتے ہیں میں نے اپنے غصے کو اور اس جذبے کو ڈائیوٹ کیا تحصیل علم میں غصہ انرجی ہے تم انرجی کو چینج کرو پانی میں انرجی ہے دائیوٹ کرو کسی ایسی راہ میں امام خمینی کہا اگر دو کو ماروں گا چار کو ماروں گا کیا ہوگا پھر کل ایک اور پیدا ہو جائے گا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ جن سے اس نظام کو یکھار پھینڈ ہوں گا کہ جس زمانے میں علماء کی بیزتی ہوتی تھی کہ ایسا سسٹم لاؤں گا کہ حکومت بھی ایک آدم کی ہوگی حکومت بھی ایک فقی کی ہوگی تو اگر مجھے سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس ملک کے امیر طبقہ واللہ وہ امیر جو کر سکے اور نہ کرے کتنا بھی نمازی کیوں نہ ہو قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر وہ سسٹم بدلنے کی طاقت رکھتا ہے ایک منل وارٹر اگر کوئی نہ لگا سکے کتنے شیعہ پانی پیتے ہیں ہم کیوں منل وارٹر نہیں لگا سکتے پہار کے ملک ہمارا پانی آتا ہے اور ہمیں ہی بیچا جاتا ہے اور ہم ہی ان کی جبوں کو بھرتے ہیں اس ملک میں کوئی جوان کے صاحب ان کی کمپنی نہیں لگا سکتا یہ تصور ہونا چاہیے اگر میں آئی ٹی میں جا رہا ہوں نوکر والی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سوفوئر میں جا کے کام کرنا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں نہیں تمہاری سوچ ہونی چاہیے اگر وہ فیس بک بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا